موسیقی اللہم سلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم رب تعالیٰ کے ببرکت ناموں کا ذکر کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا دو لفظ ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے اور میزان پہ بہت بھاری ہیں وہ دو الفاظ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ رب تعالیٰ کے دو ایسے ببرکت نام ہیں جن کی بہت زیادہ برکات اور جن کا ثواب رب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یہ ثواب اس لیے بھی زیادہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میں دنیا میں اپنا نمائندہ یعنی آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہتا ہوں جس کا ذکر سورہ بکرا میں آتا ہے تو فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کیا ہم تیرے لیے کافی نہیں کہ ہم تیرا ذکر خیر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو فوراں سے فرشتوں نے جب رب کی نرازگی کا شائبہ ان کو ہوا تو انہیں کہا قولو سبحانکا قرآن پاک میں پہلے پارے میں ذکر ہے قولو سبحانکا قولو سے مراد وہ فرشتے ہیں سبحانکا یعنی پاکی ہے تیرے لیے آگے ارز کرتے ہیں لا علم لنا ہمیں علم نہیں الا ما علمتنا لیکن جتنا تو نے ہمیں سکھایا تو رب تعالیٰ کے یہ ذکر رب تعالیٰ کو خوشی ملتی ہے یعنی رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی پاکی ذکی اس کا ذکر احسن انداز میں اس کی رضا کے لیے کیا جائے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی کا مطلب رب تعالیٰ بہت پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اپنی تعریفوں کے ساتھ سبحان اللہ العظیم رب تعالیٰ یعنی کہ اللہ بہت پاک ہے بہت بلند ہے اپنی عظیم عظمت کے ساتھ ایک جگہ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کو مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روزانہ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ کے ناموں سے خوب برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی موسیقی